بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وکی و لاغز اور میں ہوں محمد و قاس ناظرین پاکستان ہمیشہ سے اب تک کے سب سے زیادہ باصلاحیت اداکاروں کا گھر رہا ہے کلاسک ڈراموں سے لے کر جدید دور کے بلاک بسٹر تک ایسے بے شمار اداکار ہیں جنہوں نے تفریقی دنیا میں اپنی شناخت بنائی ہے آج ہم چند سرکردہ پاکستانی مرد اداکاروں اور ان کے کام کے ناقابل یقین حد تک متاثر کن جسم پر ایک نظر ڈالنے جا رہے ہیں تو اس حیرت انگیز سفر کے لیے تیار ہو جائیں نمبر ایک پہ ہمارے پاس آتے ہیں فیروز خان فیروز خان ان نوجوان اداکاروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے بہت کم وقت میں مداہوں کی بڑی تعداد حاصل کی ہے فیروز خان ایک باصلاحیت اداکار ہیں ان کے کچھ ڈراموں کے لیے ان کے مداہوں کی بڑی تعداد انہیں توجہ دلانے میں بہت مدد فراہم کرتی ہے یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ فیروز خان ان چند اداکاروں میں سے ایک ہیں جو مواد میں سرمایہ کاری کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے پروجیکٹس میں بہت محتاط رہتے ہیں نمبر دو پہ ہمارے پاس آتے ہیں حمزہ علی عباسی حمزہ علی عباسی کی سکرین پر پرکشش ظاہری شکل اور ان کی رونک کو کھوے بغیر بیت کل لف اداکاری نے انہیں پاکستانی انڈسٹری کے بہترین ستاروں میں سے ایک بنا دیا حمزہ علی عباسی کی مداہوں کی تعداد میں کمی نہیں آئی اور وہ اب بھی انڈسٹری کے صفحے اول کے ستاروں میں سے ایک ہیں نمبر تین پہ ہمارے پاس آتے ہیں اہد رضا میر اہد رضا میر نے چند ہی دنوں میں ڈراما انڈسٹری میں قدم رکھا لیکن وہ اب سب سے زیادہ مطلوب اداکار ہیں ان کی کامیاب بھی ابھی بڑھ رہی ہے یہ ایک ایسا مرکب ہے جو اہد رضا میر کو نوجوان اداکاری کے لیے اس وقت ہمارے پاس مجود بہترین ٹیلنٹ بناتا ہے وہ ڈیمانڈنگ کردار کرنا چاہتے ہیں جس سے ان کے مداہوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو نمبر چار پہ ہمارے پاس آتے ہیں دانش تیمور ہینڈ سم دانش تیمور سولہ فروری انیس سو تراسی کو کراچی میں پیدا ہوئے اداکاری پر جانے سے پہلے انہوں نے موڈلنگ بھی کی چند سال بعد دانش تیمور نے اعلان کیا کہ وہ ٹیلی ویزن سے آرام کر رہے ہیں اور صرف فلمیں بنائیں گے لیکن وہ جلد ہی ٹی وی پر واپس آگے حال ہی میں وہ کچھ ڈراموں کا حصہ رہے ہیں نمبر پانچ پہ ہمارے پاس آتے ہیں ہمائیوں سعید بہت عرصہ پہلے ہمائیوں سعید نے خود کو ایک قابل اعتماد اداکار کے طور پہ منوایا اس وقت ان کے ہٹ ڈراما سیریز میرے پاس تم ہو کے بعد اور بھی بہت سے اہم ڈرامے منظریام پہ ہیں اپنی بہترین پرفارمز سے ہمائیوں سعید سامین کی دلچسپی حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں نمبر چھے پہ ہمارے پاس آتے ہیں فیصل قریشی ایک پاکستانی اداکار اور میزبان فیصل قریشی 26 اکتوبر 1978 کو پیدا ہوئے وہ ایک پاکستانی اداکار میزبان ہیں وہ پاکستانی ٹی وی شو میں ریالٹی شو میں اور فلم میں بھی نظر آتے ہیں اور وہ پاکستانی اداکاروں میں سے ایک زبردست اداکار ہیں نمبر ساتھ پہ ہمارے پاس آتے ہیں شہریار منور شہریار منور ایک نوجوان پاکستانی اداکار اور فلم ساتھ ہیں جو ایک بے باک مشہور شخصیت اور توانائی سے برپور ہیں شہریار منور صدیقی ایک پاکستانی اداکار اور فلم پرڈیوسر ہیں وہ آسم رضا کی پری ہٹ لو میں اپنے کردار کے لیے جانے جاتے ہیں جو دوہزار انیس میں پاکستان کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بنی نمبر آٹھ پہ ہمارے پاس آتے ہیں فہد مصطفی فہد مصطفی ایک اداکار فلم ساز اور پاکستان فلم اور ٹیلی ویزن کے میزبان ہیں جو اے آر وائیڈ ڈیجٹل پر نشر ہونے والے گیم شو جیتو پاکستان کی میزبانی کے لیے جانے جاتے ہیں نمبر نو پہ ہمارے پاس آتے ہیں عمران اشرف عمران اشرف اوان ایک پاکستانی اداکار اور مصنف ہیں انہوں نے اپنی اداکاری کیریئر کا آغاز دوہزار کیارہ میں کیا دل لگی علیف اللہ اور انسان اور رانجا رانجا کردی میں عمران اشرف کی پرفارمس کے لیے انہیں پذیرائی ملی نمبر دس پہ ہمارے پاس آتے ہیں ادنان صدی کی ان تمام سالوں کے بعد اس کے پاس وہ ہے جو اہم کردار ادا کرنے کے لیے لیتا ہے چاہے وہ مصبت ہو یا منفی نفاست کے ساتھ ہو یا نفاست کے بغیر ایک اور وضاحت کے وہ اس فہرست میں کیوں ہیں وہ گھوگی میں ان کا کردار تھا وہ تجربہ کرنا پسند کرتے ہیں اور پھر اپنا بہترین کھیل دیتے ہیں ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ انٹرسٹنگ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ مستقبل میں اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ویو کیو لاغز کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں گور ویڈیو میں تب تک دیجئے ہمیں اجازت اللہ حافظ